اس کے بعد مبارک بادوں کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا امراند خان نے قومی ٹیم کو تاریخی فتح پر مبارک باد دی ہے چیئمن طریق انصاف نے جہاں ناجوان ٹیلنٹ کی تعریف کی ہے وہی کرکٹ بورڈ میں کچھ خامیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے امراند خان نے کہا کہ دنیا کے کسی ملک کا وزیر آزم چیئمن کرکٹ بورڈ تائنات نہیں کرتا مگر پاکستان میں الیکشن فکس کرنے والوں کو کرکٹ کا سربراہ بنا دیا کیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ امراند خان کا یہ کہنا ہے کسی ملک میں وزیر آزم کرکٹ کا سربراہ تائنات نہیں کرتا لیکن یہاں پر ایسا ہو جاتا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں الیکشن فکس کرنے والی کو کرکٹ کا سربراہ بنایا گیا ہے صرف انسٹرا سٹرکچر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس ٹیم کے اندر بہت سا ٹیلنٹ موجود ہے میں خاص طور پر صرف راز اور اس کی ٹیم کو پھر سے مبارک دیتا ہوں اور مجھے جو فخر زمان ہے جو انہوں نے کل جس طرح بیٹنگ کی اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ شاید ہی کسی ملک میں ایسا ٹیلنٹ ہے جو پاکستان میں کسی بھی دنیا کے ملک میں ملک کا پرائم منسٹر کرکٹ بورڈ کا چیرمن نہیں پوائنٹ کرتا وہ کرکٹ کے سسٹم کے ذریعے چیرمن آتا ہے الیکشن کے ذریعے اوپر آتا ہے ایک سسٹم کے ذریعے آتا ہے یہ جو جس دن ملک کا پرائم منسٹر کرکٹ بورڈ کا چیرمن کرتا ہے ادھر سے میرٹ ختم ہو جاتی ہے ادھر سے کرکٹ میں سیاست آ جاتی ہے ادھر سے الیکشن فکسر کرکٹ کا چیرمن بن جاتا ہے اس کی کوالٹی اور کوئی نہیں ہوتی سارے پاکستان میں ان کو کوئی آدمی نہیں ملا کرکٹ کے لیے اس وائے ایک آدمی جس نے الیکشن کو فکس کیا تھا اور توращ چیرمن کو واکفر بئی سے کھڑ کو نossa جس瞬なんです ادھر چیرمنين